سلدِ اعلیٰ چھان گیا نورِ رمضان کنسائز وقت زندگی میں بھی کم ہے مزان میں بھی آگے کچھ دن باقی ہیں ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے میں بغیر کسی دیر کے بہت عدب کے ساتھ اور بہت محبت سے درخواست کروں گا مولانا کوکب نورانیو کاروی صاحب سے کہ شب قدر کے حوالے سے آج گفتگو فرمائیں اور ہمیں راہ دکھائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مولانا صاحب بسم اللہ السلام علیکم ویلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے تو میں یہاں موجود تمام حاضرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین ان سب سے ان سب سے التجا کروں گا کہ مجھ سے ان کو کوئی شکایت ہو مجھ سے کوئی کوتہ ہی غلطی ہوئی ہو جو انہیں ناغوار گزری ہو میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں آپ سب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں تاکہ ان بخشش کی راتوں میں مغفرت کی راتوں میں کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں سب سے پہلی چیز شب قدر منانے والے تین گزر چکی ہیں ایک آج ہے پاکستان میں اور ایک پرسوں ہوگی سب سے پہلے توبہ کو اختیار کریں ہم لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے جو مغفرت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ بعض مرتبہ چھوٹی سی بہت معمولی سی چیز بھی بڑی رکاوٹ بنی جاتی ہے ٹھیک سب سے پہلے اپنے گھروں میں اطراف میں معافی ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اور خوشیاں پانے کے لیے میرا خال ہم ابتدائش سے کریں ٹھیک پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور توبہ کریں یعنی راضی پہلے ادھر سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے بعد کی بارگاہ میں میں جاؤں تو میرا یہ تو نہ ہو کہ میں ساری بلائیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اپنا آپ نامن تو صاف کروں اپنے آپ کو بھی اپنے اردگرد بھی اس کی بارگاہ میں جاؤں تو کم از کم تو مجھ پر مہربانی ہو سکے ورنہ وہ یہ ہی ہوگا نا یہ تو کرو اور وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پتہ نہیں کسی خام خیالی میں بول میں ہمیں معافی چانی ہیں دوسرا نہیں کرتا کسی ایگو میں کسی غلط فہمی میں وہ اس کی خوشی ہم نے اپنا کام کرنا ہے اگر آپ کے کوئی عزیز ایسے ہیں گزر گئے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض تھے آپ ان کے لیے ہی سالے سواب کریں مغفرت کریں تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو جائے اور پھر توبہ توبہ کے بغیر یہ نہ سوچیے گا کوئی دعا کوئی عبادت کام آئے گی ہمیں پہلے توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ سے جو نیکی ہو سکے کوشش کیجئے گا دکھاوا نہ ہو بس یہ خیال رہے کہ آج کی رات میں نے بخشش لینی ہے میں نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے اللہ کے لیے روئیں کیونکہ جہنم کی آگ کو ساتوں سمندروں کا پانی نہیں بجا سکتا اللہ کے خوف سے اس کی محبت میں آیا ہوا مکھی جتنا آنسو بجا سکتا کوشش کریں اس کے لیے روئیں گڑ گڑائیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دوست احباب کے لیے مسلمانوں کے لیے اور پھر اپنے وطن کے لیے دعائیں کیجئے نوافل پڑھئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے قبرستان جا سکیں جائیے عیسال سواب کیجئے غریبوں کو دیکھئے ان کی دستگیری کیجئے اور اگر آپ کے ماں باپ بیمار ہیں گھر میں کوئی فرد بیمار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو نہیں دیکھیں بلکہ مسجد جائیں تو آپ مسجد میں جا کر عشاء پڑھ کے آ جائیں اس کی نیتیمار داری کریں فجر جا کے پھر مسجد پڑھ لیجیے گا آپ کو شب قدر کا سواب ملے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی اہل ایمان جمع ہوں گے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے میں نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ دنیا بھر کے جو مسلمان دعا کر رہے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما ہماری دعا ہر مسلمان کے لیے قبول فرما وہ ایک زمانے میں فقیر صدا لگاتے تھے سب کا بھلا سب کی خیر میں دوسرے کی خیر چاہوں چیدیسی بھانے میری خیر سبحان اللہ کنجوسی کیوں نہیں جی اس کا بھلا اس کا تو حساب کتاب میرا بھلا ہو جائے یہ سوچ اچھی نہیں میرے رب کی مخلوق ہیں ہو سکتا ہے میں دوسروں کو جن کو برا سمجھ رہا ہوں انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی ہو کوئی ایسی توبہ کی اللہ کی بار کا میں پتہ نہیں کیا درجہ پا لیا ہو اور میں اپنے خیال نہیں لیکن اعتقادی غلطیاں جو ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا دوسری اعتقادی طور پر اگر درست نہیں ہے تو وہ تو درست کرنا ہو گا اور یہ جو ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو رازی کرنا ہم شاید اس کی اہمیت کو جانتے میرا خل بالکل بھی نہیں یہ آدمی بندش ہم نے یہ خود ڈالی ہوئی ہے اب اٹھارہ کروڑ کی عبادی میں دس کروڑ کہہ رہے ہیں بندش ہوئی ہوئی ہے آٹھ کروڑ بچے ہیں میں پوچھ رہا ہوں دس کروڑ پر بندش کر کون رہا ہے اتنا ٹائم کس کے پاس تو یہ ہماری اپنی حرکتیں ہمارے اپنے ان پہ نظر نہیں ہے میں خود اپنے رزق کو روک رہا ہوں میں خود اپنے راستے بند کر رہا ہوں میں اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کرتا چلا بندش ہو گئی ہے اچھا اگر ان سے کہہ دیں کہ یہ کرو تو ایگو اس کا تو اس سے تعلق نہیں اللہ یہ تو میرا معاملہ ہے انا ایسی یہ کہ وہ مارتی ہیں میں معافی چاہوں میری جوتی مارتی تو جب ایسی ہوگی بات تو پھر میں اللہ کے پاس کس مو سے چاہوں آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے ایسے وقت میں آپ کا جوتہ آپ سے اچھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تو بات اور دوسروں سے معافی چانے میں کوئی ہماری شان کم نہیں ہوتی محمد صاحب اس کو جوڑنا ہے سجاد صاحب کال پہ اور میں کال کے فوراً بعد یہ بھی چاہوں گا میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم لوگ شافی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں تو وطروں کا جو ہے وہ بہت آدمی جو پیچھے اٹھکے آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے ان کے ساتھ جانے ہی پڑھنے چاہیے یہ بہت اچھا جی شکریہ میرے آپ اگر حنفی ہیں تو آپ اپنے وطر الگ پڑھ لیں جہاں کہیں حنفی ہیں امام اعظم ابو انیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مقلدین وہ ان لوگوں کی طرح وطر ان کے ساتھ نہ پڑھیں آپ اپنے وطر الگ پڑھ لیں بہت آسان سی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آج انشاء اللہ اکثر مساجد میں تراوی میں ختم قرآن ہماری جامعہ مسجد گلزار حبیب گلستان اکاروی سولجر بازار یہ ہولی فیملی ہسپتال کی جو اقبی دیوار اقبی کا مطلب بیک وال پشلی دیوار اور مسجد کی وال جڑی ہوئی ہے انشاء اللہ وہاں تراوی میں ختم قرآن ہوگا مفتی محمد آسم مدنی صاحب قرآن فرمائیں گے اس کے بعد وہاں خادمین میں املوگیدی تقسیم کرتے ہیں وہ ہوگی اور ٹھیک گیارہ بجے میرا خطاب شروع ہو جائے گا سور القدر کی پوری تفسیر انشاء اللہ تقریباً دھائی تین گھنٹے وہ جاری رہے گا اس کے بعد رات دو بجے صلاة تسبیح نماز تسبیح ادا کی جائے گی اس کے بعد ناتخانی ہوگی درود و سلام اور ذکر الہی انشاء اللہ اور پھر کلام الودا ماہ رمضان یہ پڑھا جائے گا اور پھر دعا کرواؤں گا خود وہاں پر دعا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ سلام پیش کر کے سہری کا تعام وہاں ہوگا یعنی پوری رات شب بیداری جامعہ مسجد گلزار حبیب میں میں پوری رات انشاءاللہ وہیں موجود رہوں گا کراچی والے حضرات و خواتین خواتین کے لیے بھی وہاں انتظام ہے کراچی والے وہاں ضرور تشریف لائیں اور میرا خیال ہے کہ ہم ٹی وی لائیو بھی دکھائے گا یہاں سے انٹرکٹنگ ہوگی یہاں ہم بیٹھے ہوں گے اور مولانا صاحب سے درخواست کر رہے ہوں گے دعا کی یہ وہاں دعا کر رہے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری ساری رہے اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب آپ نے وہ بات وہاں رک گئی کہ یہ تو سرہ تو پھر کئی اور چابی کئی اور کھوئی بھی ہے دھونڈ ہم کئی اور رہے لفظ قدر کے معنی کیا ہے پہلے یہ بھی ایک بات کر لفظ قدر بمانا تقدیر بھی ہے ٹھیک اور تنگی بھی ہے ٹھیک عزت بھی ہے تنگی اللہ جس کا چاہے رزق کو شادہ کرے جس کا چاہے تنگ اگر یہ لیلت القدر کے معنی قدر بمانا تنگی لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتے اتریں گے کہ زمین تنگ پڑ جائے گی دوسرا معنی تقدیر وہ جو شب برات میں لسٹیں بنتی ہیں کس نے مر نہ کس نے جی نہ ہے کس نے حج کر نہ کتنا سارا سلسلہ وہ آج کی رات فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے کیونکہ وہ ذکر قرآن میں موجود ہے تنزل الملائکت و الروح فیہا بی ازن رب ہم من کل عمر ہر عمر کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ اس معنی میں ہو گیا کہ وہ تقدیریں لے کر آتے اور عزت بمانا تو وہ کہ اس رات کو اتنی عزت کہ یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے جب میں نے یہ تینوں معنی معلوم کر لیے اب مجھے کیا کرنا ہے آپ ضروریہ کرنا ہے کہ توقف کرنا کیونکہ ہمیں ایک سپریم بریک کی طرف بڑھنا ہے اس بات کو انشاءاللہ والعزیز یہیں سے جوڑیں گے اس بریک کی معافی دیجئے سپریم بریک کے بعد آپ کے ختمت میں حضر ہوتے ہیں